لا حول ولا قوة الا باللہ الا لی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لدینه المبین و جعلنا من المتمسکین ببلایت نبیه وعالی الطاہرین والاقبت للمستقین والجنت للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبین اللذی کانا نبیا وآدم بین المائے والدین شفیع المزنبین تاہ ویاسین صاحب العوز الكوسر والتاج والمغفر والخدبت والمنبر والخد الاکمر والوجہ الانور وجبین الازہر والحسب الازہر والنسب الاشر سید الکونین رسول السقلین ابن الزبیحین المسلیل القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا والنبینا وشفیعنا ومولانا النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد وعلا لطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المفتولین المزبورین و لعنت اللہ علی عدائهم و منکر فضائلهم و غاسب حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والعیال الناشر سلوات پڑھ دیں محمد افتدان دو باتیں ارض کر دینا ضروری ہے لیکی ایڈر دو ہفتے سے میں شدید علیل صاحب کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور ہمت نہیں تھی کی میں اس حدمت کو انجام دوں تو زبزو میں تھا لیکن ہمارے وکیل صاحب حسین مہدی صاحب ان کا اصرار کہ ان کی عزت کا معاملہ ہے یہاں میری صحت کا معاملہ ہے لہٰذا دونوں کا خیال لکھا جائے گا ان کی عزت کا بھی اور اپنی صحت کا بھی دوسری بات یہ کہ میں بھی دیہات کا ہوں اور یہاں اندازہ یہ کہ جو سرفرازگن کے ایریے میں لوگ بسے ہوئے ہیں زیادہ تر وہ دیہات ہی ہیں اور دیہات میں ایک کام ہوتا ہے جب غلہ فروض کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا غلہ بانگی کا ہوتا ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے مال کیسا ہے لہذا میں نے جو ابھی اب القاسی میں محمد کہا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ بانگی کیسی ہے اب آپ خود آپ سلوات کس انداز سے پڑھتے ہیں یہ ظاہر فرمائیں سلوات پڑھتے ہیں قسم ہے صبح کی اور دس راتوں کی شبے داری اس کے لئے میں نے ایک ذہن میں موضوع بھی سوچ رکھا تھا لیکن موقع نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں صحت بھی اجازت نہیں دے رہی لیکن اتنا ارز کر دوں کہ شبے داری شبے داری یعنی یہ جو شبے داری راتوں کا جاگنا ہے یہ شبے داری بنے یعنی فکر آگاہ ہو نظر آگاہ ہو ذہن آگاہ ہو اور پورے طور سے بیدار ہو کر آپ اتنا میں ارز کر دوں کہ خواب غفلت میں سو رہنا یہ عزیدیت کی علامت ہے بیداری رہنا اور یہ حسینیت کی علامت ہے لہٰذا ہمیں حسینیت ثابت کرنا ہے سلوات پڑھ دیں محمد وعلم والفجر یعنی صبح کی قسم اور دس راتوں کی قسم اولاں تو میں یہ ارز کر دوں کہ رات پہلے ہوتی ہے یا صبح پہلے ہوتی ہے وصبح ازا تنفسہ یعنی جب صبح سانسیں لے رہی ہو تب اللہ قسم کھا رہا ہے لیکن یہاں خداوند عالم نے فرمایا والفجر والایالین اشر یعنی پہلے صبح پھر راتیں ہیں لہذا بعض کا خیال یہ ہے کہ صبح سے مراد صبح آشورہ ہے اگرچہ تفسیر میں جناب موسیٰ کے دور کے ایک واقعے کا ذکر ہے والایالین اشر سے مراد یعنی دس راتیں تو اس کی جو تفسیریں ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ ماہِ ذلہجہ کی ابتدائی دس راتیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ ماہِ محرم الحرام کی ابتدائی دس راتیں تیسری تفسیر یہ ہے کہ ماہِ سیام کی آخری دس راتیں تو اب جو بھی ہو جتنی بھی راتیں ہیں جو دس کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب کے سب آمادہ عبادت کرتی ہیں چاہے وہ ذلہجہ کی راتیں ہوں چاہے وہ محرم کی راتیں ہوں چاہے وہ ماہ سیام کی راتیں ہوں اور اگر آپ غور فرمائیں تو یقیناً شبیداری ہے رات بھر جاگیں گے آپ ماتم کریں گے اللہ آپ کو حوصلہ دے گا جذبہ دے گا لیکن عام طور سے ایسی کوئی تاقید نہیں ملتی ہے شبیداری کے سسلے میں بیداری کے سسلے میں ہاں عذاب امام حسین علیہ السلام کے سسلے میں تاقید ملتی ہے کوئی وقت کا تعیون نہیں ہے جو واجب نمازیں ہیں صبح کے نماز کے وقت کا تعیون ہے زہر کے نماز کے وقت کا تعیون ہے عصر کے نماز کا وقت کا تعیون ہے مغرب کی نماز کے وقت کا تعیون ہے عشاء کے نماز کے وقت کا تعیون ہے لیکن عذاب داری کے وقت کا تعیون نہیں ہے کبھی دو بجے رات میں کر لیجے کبھی تین بجے رات میں کر لیجے کبھی صبح کے وقت کر لیجے کبھی دو پہر کو وقت کر لیجئے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو عبادت ہم انجام دیں یہ عبادت ہے عبادت عبادت سے ٹکرایا نہیں کرتی ہے اور جب عبادت عبادت سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس انداز سے شبیداری ہونا چاہیے کہ رات میں یا حسین کے آوازیں ہوں اور صبح دم اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہو سلوات پڑھ دیں محمد و عالمون راتیں بہت گزری ہیں اور آپ دیکھیں کہ جن راتوں میں جاگنے کا حکم ہے مثلا شبہ قدر ہیں ماہ سیام میں ان میں یہ شب برات ہے یہ اور راتیں ہیں ان کے میں جاگنے کا حکم ہے اللہ کی عبادت کرنا یا شب آشورہ جس کی یادگارہ بناتے ہیں اس رات میں اللہ کی مسلسل عبادت ہوئی ہے لہذا یہ شب بیداری نہیں بلکہ شب بیداری ہونا چاہیے یعنی ہم ہمیشہ کے لیے آگاہ و ہوشیار ہو جائیں اس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کر دوں تب بات آگے بڑھاؤں اور پھر میں عرض کروں گا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سلسلے میں مختصرا اس لیے کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ انجمنے آتی ہیں باہر سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے لہذا کیوں ذاکریہ اتنی طویل ہو کہ ان کو موقع نہ ملے موقع ملنا ہے لہذا اس سے پہلے چند باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رات ہم گزار رہے ہیں یہ جو شبہ ویداری ہے اس کی حیثیت کیا ہے لبنان کے ایک عالم آئے ہوئے تھے شام میں رہتے تھے وہ یہیں کہیں انڈیا کے ہیں اور امام جمعہ ہیں وہ لبنان کے وہ آئے اتفاق سے شہادت کی تاریخ تھی دسویں امام کی میں نے کہا چھوٹی سے مجلس پڑھ دیجی آپ ہمارے ہاں جو اصلاح کے پاس امام بارہ اس میں انہوں نے مجلس پڑھی تو جو پڑھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں خلاصہ انہوں نے پڑھا یہ کہ آپ اندازہ لگائیں لکھنو میں کتنے امام بارے ہیں لکھنو میں کتنے ازا خانے ہیں کتنی انجمنے ہیں اگر آپ ازا خانوں کا تعیون کریں امام بارہ خالی رہتا ہو چھوٹی یا بڑی مجلسیں ضرور ہوتی ہیں لیکن لبنان کے اندر جو نویت آبادی کی ہے وہاں روزانہ مجلسیں نہیں ہو پاتی ہیں فقط مثلا سنیچر کو ایک مجلس ہو گئی ایک اتوار کو مجلس ہو گئی لیکن نتیجہ کیا ہوا جہاں زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں وہاں اثرات کم نظر آتے ہیں جہاں کم مجلسیں ہوتی ہیں وہاں اثرات یہ نظر آتے ہیں کہ حزباللہ ایسا گھروں تیار ہو جاتا ہے کہ جو باطل سے ٹکرا کر یہ بتاتا ہے حسینیت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ زیادہ کا عمل کیا گیا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے عمل کی قیسیت کیا ہے عمل کی حیثیت کیا ہے سلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ ظاہر ہیں جو انہیں ہیدری کی شبیداری ہے تو یقیناً بھلا ہے نعرہ ہیدری اور اس پر آپ توجہ دیتے رہیں کہ ہمارا نوجوان بیدار رہے اور کیسے رہے انہوں نے ایک مثال دی واقعہ بیان کیا اور وہ نوجوان کا نہیں بلکہ ایک ضعیفہ کا واقعہ کہ جناب زینب کے دیکھیں سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کم عزاداری ہوتی ہے لیکن اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں زیادہ ہوتی ہے لوگ حسیم عذاب بھی کرتے ہیں موبائل سے کھیل بھی رہے ہیں ادھر ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں احترام عذاب میں کمی آ جاتی ہے اسی لیے کسرت سے چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں کیا مشکل تھی کہ اگر ہمارے نبیز دنیا میں رہتے اور وہی ہمیشہ ہدایت فرماتے رہتے کہ اگر زیادہ تمہارے درمیان رہتے تو احترام کم ہو جاتا اگر عیمہ زیادہ تمہارے درمیان رہتے تو احترام کم ہو جاتا لہٰذا ان کو پردے غیب میں رکھا گیا ہے کہ جب آئیں تو احترام سے پیش آنا بے احترامی سے پیش نہ آنا سلوات پردے محمد و عالمون اور اسی ایک مثال دوں گا لیکن اس سے پہلے کہا کہ ایک خاتون اس کے تین بیٹے جناب زینب کے روزے کی حفاظت میں شہید ہو گئے سنیں ہمارے نوجوان اور یہ مجلس نوجوانی ہوئیں کے لیے اس لیے کہ ہم آتمدار ہیں اور اللہ ان کے سینوں میں دم دے ہاتھوں میں طاقت دے آوازوں کے اندر قوت دے کہ وہ یا حسین بلن کر سکیں لبیک یا حسین کہہ سکیں تو دیکھئے عورت کے پاس تازیت کیلئے گئے وہ کہتے ہیں کہ میں تازیت کیلئے گیا اور میں نے جانے کے بعد کہا کہ تازیت میں پیش کرنے آیا ہوں کہ آپ کے تین بیٹے جناب زینب کے روزے کی حفاظت میں شہید ہو گئے تو خاتون نے برہم ہو کر کہا کہ آپ مجھے تازیت کیوں پیش کر رہے ہیں مجھے مبارک بات پیش کیجئے کہ میرے تین بیٹے جناب زینب کے روزے کی حفاظت میں کام آ گئے اور اگر کوئی اور بیٹا ہوتا تو اسے میں بھی نصار کر دیتی تو وہ جذبہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اولاد کو نصار کرنے کے بعد بھی کمی کا حساب سو لیکن ہمارے ہاں جذبہ وہ نہیں ہے زیادہ وہ جذبے کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے آخر کیا وجہ ہے ایک طرف آپ اندازہ لگائیں لشکر امام زمانہ ہوگا انشاءاللہ کل جب ظہور ہوگا لشکر امام زمانہ تاقید کیا ہے رات کو سو تو اس جذبے کے ساتھ سو کہ جب سو کو ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ ظہور ہو چکا ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر نصرت کریں گے آپ کی ظالموں سے جنگ کریں گے انشاءاللہ سلوات پڑھ دیں محمد و عالموں پر اور ایک طرف ایک لشکر تیار ہوتا ہے حضر اللہ لبنان کا اور اس کے لئے آپ یہ دیکھ لیں راتوں کو نماز تحجد نماز شب جس کے لئے پیغمبر سے کہا گیا کہ قریب ہے آپ نماز تحجد پڑھیں قریب ہے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیا جائے یہ شبیداری وہ رات کا جاگنا اور اس کے اثرات تو وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور جب دن میں جنگ کرتے ہیں تو لبیک یا حسین آپ بھی کہتے ہیں لیکن ذرا ان لبنانی حضر اللہ کے نوجوانوں کے ہمہمے کو دیکھیں کہ جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں تو محلے کے اندر کہیں پتہ نہیں کھڑکتا ہے لیکن جب وہ لبے کیا حسین کہتے ہیں تو نتیجے میں اسرائیلیوں کا دل دہل جاتا ہے باطل لرس جاتا ہے لہذا وہی لبے کیا حسین ہے جذبہ وہ چاہیے کہ جس میں راتوں کو عمل ہو دن کے اندر قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صوبہ بھی وہ صوبہ ہے جسے صوبہ آشورہ کہتے ہیں صوبہ آشورہ کا پہلا پیغام کیا تھا یا بنیہ تقدم اے بیٹا آگے بڑھو جنگ کے لئے انسار آگے بڑھے کہ نہیں ہم ہیں آپ ہمارے ہوتے ہوئے نمکن نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے ازان صوبہ کا حکم دیا تھا آپ کو اور ازان اگرامی یہ ازان صوبہ علی اکبر آج بھی سہراؤں سے گونٹی ہوئی بے آبانوں سے ٹکراتی ہوئی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور آواز دے رہی ہے کہ نوجوانوں سو نہ جانا ورنہ علی اکبر کی قربانی بیکار نہ چلی جائے کہیں لہذا اس قربانی کو زندہ و پائندہ رکھنے کے لئے تمہیں زندہ بھی رہنا ہے پائندہ بھی رہنا ہے بیدار بھی رہنا ہے ہوشیار بھی رہنا ہے تو یہ ہمارے نوجوان جن کو ایک پیغام کربلا سے ملا ہے صوبہ آشورہ اور پھر دس راتیں جن میں وہ بھی رات ہے جسے شبہ آشورہ کہتے ہیں اسے ہمیں بعد میں ارز کروں گا لیکن اتنا ارز کروں اگر آپ راتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں وہ رات بھی ملتی ہے جسے شبہ میراج کہتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جب دنا فتدرلہ قعبہ قوسینہ اور دنا کی منزل آ جاتی ہے یعنی نبی اتنا قریب ہو گئے کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا اب ذرا سوچیں آپ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے دو کمانوں کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا ممبر پر ذاکر بیٹھا ہوا ہے سامنے سامین بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب سے تقریبا ہم دس قدم پیچھے تھے یا ان سے ہمارا فاصلہ بارہ قدم تھا یا تیرہ قدم رہا ہوگا یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو لیکن اللہ جو علم ہے وہ کہتا ہے کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا آخر وجہ کیا ہے اگر اللہ یہ کہہ دے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جسے ناپہ نہیں جا سکتا ہے جس کی پہمائش نہیں کی جا سکتی ہے وہ لا محدود ہے لہذا اللہ محدود ہو جائے گا اور اللہ محدود ہوا نہیں کرتا ہے لہذا قدرت نے کہا کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا ہے پھر یہی وہ رات ہے جس کے رات کے اندر ایک طرف غدیر کا مولا بنانے والا ہے اور ایک طرف غدیر کا مولا بننے والا ہے ایک پردے کے پیچھے ہے ایک پردے کے باہر ہے گفتگو ہو رہی ہے کلام ہو رہا ہے معبود گفتگو کر رہا ہے لہجہ علی ابن وطالب کا ہے پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے پیغمبر جب پلتے ہیں تو دو تحفے لے کر آئے ہیں وہ توجہ کریں گے نوجوان دو تحفے ایک اکیون رکت نماز کا تحفہ یہ ہے شب محرات کا تحفہ اور ایک نور جناب فاطمہ زہرہ کا تحفہ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر نور جناب فاطمہ زہرہ نہ ہوتا تو یہ اکیون رکت نمازیں باقی نہ رہتیں یہ آزانیں باقی نہ رہتیں یہ نسل فاطمہ کا اثر ہے کہ مجلسیں زندہ ہیں مجلسوں کے اندر آبادی ہے آزانوں کے اندر آپ ایک ارتیاز دیکھ رہے ہیں ایک ایسی آواز جسے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں یہ کربلا کا اثرات ہیں اور کربلا کے اوپر اثرات شیر جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ آئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جناب فاطمہ ایسا تحفہ یہ شب محرات کا تحفہ ہے پھر وہ رات جسے شب حجرت کہتے ہیں اور لوگوں کے لئے یقیناً یہ حجرت حجرت ہوگی لیکن اس حجرت نے نجانے کتنی کامیابیاں دے دی یعنی اگر مکہ میں رہتے تو دین کو وہ طاقت نہ ملتی اگر مکہ میں رہتے تو دشمنوں کا غلبہ رہتا اگر مکہ میں رہتے تو اس انداز سے تبلیغ نہ ہوتی لہٰذا آپ نے حجرت کی ہے مدینہ کی طرف اور جب مدینہ کی طرف حجرت کی ہے تو شب حجرت کا وہ مارکہ جسے مارکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف چالیس قبیلوں کے نمائندے ہیں اور ایک طرف ایک نبی کی جان کا بچانے والا ہے جو پیغمبر کے بستر پر آرام سے سو رہا ہے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میرے بستر پر سو رہو کہا اللہ کے رسول کیا سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہاں یقیناً بچ جائے گی آمادہ ہو گئے یہ نہ کہا کہ لیٹ رہو یہ نہ کہا کہ آرام کرو یہ کہا کہ سو رہو گویا بتا دیا میں بھی نبی مختار ہوں یہ میرا وارض بھی مختار ہے لہٰذا اسے نین کے اوپر بھی قابو ہے اسے بیداری کے اوپر بھی قابو ہے سلوات پڑھ دیں محمد و عالم حسین تو یہ شب حجرت جس میں ایک سعودہ ہو رہا ہے عزیزو جب آپ سعودے کے لئے جاتے ہیں کل اتوار ہے نخواست کا بازار لگے گا آپ سعودے کے لئے جائیں گے خریدنے کے لئے تو اندھیرے میں سعودہ نہیں ہوتا ہے سعودہ ہمیشہ روشنی میں ہوتا ہے سعودہ ہمیشہ دیکھ بھال کر ہوتا ہے لیکن کیا جانے کیسا خریدنے والا تھا کیسا نفس کا بیچنے والا تھا کہ رات کی تاریکی ہے ہاتھ کا ہاتھ نہیں سجائی دے رہا ہے لیکن ایک نفس ہے کہ جو بھگ رہا ہے ایک خریدار ہے جو خرید رہا ہے وہ خریدار کون ہے وہ اللہ ہے کہ جو اس نفس کو خرید رہا ہے کہ جو نفس خریدنے کے بعد کبھی نفس نبی بن جاتا ہے کبھی نفس اللہ بن جاتا ہے اور جب یہ نفس نبی ہے تو یہ نبی کے لئے کام کرے گا جب یہ نفس اللہ ہے تو یہ اللہ ہی کے لئے کام کرے گا تلوار اٹھائے گا تو اللہ کے لئے تلوار رکھ دے گا تو اللہ کے لئے سلوات پڑھ دے محمد و عالم محمد لہذا شبیداری کرنے والوں نوجوانوں تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ مرضی معبود کیا ہے مرضی مولا ادھما اولا ہر چیز سے اولا مرضی مولا ہوتی ہے لہذا دیکھو صاف اعلان ہوا ہے سورہ دہر کے اندر ابھی تلاوت ہو رہی تھی وَمَا تَشَاؤُنَا إِلْنَا يَشَاءَ اللَّهِ اہلِ بیت تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے لہذا ہم کو کیسا ہونا چاہیے کہ اہلِ بیت ہم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں ہم وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ اگر کہیں گے تو ہم تنور کے اندر چلے جائیں گے آپ اگر کہیں گے تو ہم میدان جنگ میں جائیں گے آپ اگر کہیں گے تو ہم تلوار اٹھا لیں گے آپ اگر کہیں گے تو ہم تلوار رگ دیں گے آپ جو کہیں گے اس کے اوپر عمل ہوگا تو جب ایسا چاہنے والا ہوتا ہے تو کبھی آٹھ درجے کا مومن بن کر مرداد بنتا ہے کبھی نو درجے کا مومن بن کر ابو ذر بنتا ہے اور کبھی در درجے کا مومن بن کر سلمان بنتا ہے اور سند ملتی ہے سلمان و منہ حلال بیر سلوات پڑھ دیں محمد و عالمان خرابی ہوتی کہاں سے وہاں سے جہاں سے خود ہماری انہ سامنے آ جائے اور اگر انہ سامنے آ جائے تو اس میں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں تو ایسے ہونا چاہیے شبیداری ہونا ہے تو دیکھیں ممبر ادھر رکھا جائے گا کہ نہیں اگر ادھر رکھ دیا جائے تو اچھا ہے کہ نہیں بزرگ کی تم بات نہیں سنتے ہو لائٹ ایسی ہوگی مائک ایسا ہوگا انجمنیں فلاں فلاں آئیں گی اگر کسی نے اختلاف کر دیا تو کہا یہ تو تم ہماری بات کو ٹھکرا رہے ہو نہیں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم واقعی اہلِ بیت اتھار کے چاہنے والے ہو تو مشوروں کے ذریعے سے کام کرنا جب مشوروں سے کام کرو گے تو ایک نیت کمزور ہوا کرتی ہے کئی نیتیں مل جاتی ہیں تو طاقت بر بن جاتی ہیں سلوات پڑھ دیں محمد و عالمان نفس بکتا ہے شبِ حجرت اور اللہ اس نفس کا خریدار بن جاتا ہے اور ان نفس پاک و پاکیزہ نفس ہے ظاہر ہے جو خریدار ہے وہ ایسی چیز کو خریدے گا کہ جو کمال کی منزل ہونا ناقش چیز کو نہیں خریدے گا لہذا کمالِ نفسِ امیر المومنین اس کو دے کر قضرت نے اسے خرید لیا اور جب خرید لیا تو جہاں جنگ ہوگی وہ اللہ کے لیے جہاں صلح ہوگی وہاں اللہ کے لیے جہاں رضا دوٹ پر نہ ڈالی جائے گی وہ اللہ کے لیے جہاں رضا دوٹ پر ڈالی جائے گی وہ اللہ کے لیے جب میں قرآن کا کام ہوگا تو اللہ کے لیے جو بھی عمل انجام دیا جائے گا اللہ کے لیے تو جب ایسی شخصیت آجتی ہے تو کبھی اسے ہی وجہ اللہ کہتے ہیں کبھی این اللہ کہتے ہیں کبھی یہ لسان اللہ کہتے ہیں کبھی یہ دلالہ کہتے ہیں اور کبھی اسے نفس اللہ کہا جاتا ہے سلوات پڑھ دیں محمد و عالموں کو پھر زیادہ طول نہ ہو لہذا اتناس کر دوں وہ رات کی جس رات کی یادگار آپ مناتے ہیں وہ رات ہے شبِ آشورہ یہ شبِ آشورہ عبادت کی رات تھی اور کیا سرات منتب ہوئے عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں یہ پوری رات جس کے لئے شاعر کہتا ہے ہاں ہاں وہ رات دہشت و بیم و رجا کی رات افسون جانکنیوں تلسم قضا کی رات لبتش نگان زروریت مصطفیٰ کی رات جو حشر سے عظیم تھی وہ کربلا کی رات شبیر نے حیات کا انواں بنا دیا اس رات کو بھی میرے درخشاں بنا دیا سلوات پڑھ دیں محمد و عالموں اسی رات میں امام نے انتہان لیا تھا اور کس طرح سے شاعر انقلاب نے کہا تھا کہ وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا یارانِ سرفروش و عزیزانِ باصفہ باقی نہیں رہا ہے کوئی اور مرحلہ اب سامنا ہے موت کا اور صرف موت کا آنے ہی کو بلائے ہیں اب تحت و فوق سے جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے جب یہاں شمیں بجھ جاتی ہیں تو اندھیرہ ہو جاتا ہے لیکن جب کربلا میں شمیں بجھ جاتی ہیں تو قیامت تک کے لیے روشنی ہو جایا کرتی ہے سلوات پڑھ دے محمد و عالمون اصحاب نے ارز کیا تھا کہ پتلے ہیں ہم حدیث کے پائکر ہیں سنگ کے انسان نہیں پہاڑ ہیں میدان جنگ کے تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جب عبادت کی آوازیں جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے بن بناہت کی آوازیں آتی ہیں تو عزیزو اب آپ بیدار رہے ہیں یقیناً کچھ ایسے قصیدہ خواہ بھی ہیں کہ جو نمازِ تحجد بھی پڑھتے ہیں اور قصیدہ بھی پڑھتے ہیں تو ایسے ہی نوحہ خواہ بھی ہونا چاہیے کہ نمازِ تحجد پڑھیں اور نہ اگر پڑھ سکیں تو نمازِ صبح کسی نوجوان کی قضا نہ ہو اس لیے کہ اگر نمازِ صبح قضا ہو گئی تو علی اکبر کے دل کو عذیت ہوگی اگر نمازِ صبح قضا ہو گئی تو نوجوان وہ بیٹا جو امام حسین کا ہے اس کو عذیت ہوگی لہذا ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جوان تقلیتِ علی اکبر کا سبب بنیں علی اکبر کو عذیت پہنچانے کے سبب نہ بننے پائیں سلوات پڑھ دیں محمد والوں تو بس اسے آپ شبِ بیداری بنائیں اب آپ دیکھیں اس رات میں ہو کیا رہا ہے اس رات میں ایک طرف تو عبادت کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک طرف جنابِ حبیب نے مظاہر اپنے قبیلے بنیسد گئے ہیں امام حسین کی حمایت میں لوگوں کو بلانے کے لئے نبے افراد تیار ہوئے ہیں عمر ساتھ کے لشکر نے آنے نہیں دیا تنہا یہ واپس آئے امام حسین تک تو شبِ آشورہ کا پچھلا پہر تھا اور امام خدبہ ارشاد فرمانے کے بعد خدبہ جو شبِ آشورہ ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد شہدہ کے نام سنا رہے تھے کون کون شہدہ ہے کربلا میں ہیں تو اس وقت جنابِ حبیب بن مظاہی جنہیں امام نے رجلِ فقی کہا ہے دیکھیں آپ کربلا سے سبق حاصل کریں رجلِ فقی کہا ہے انہوں نے پوچھا کہ مولا اور علی بن الحسین ان کا نام ہے یا نہیں تو ارشاد فرمایا امام نے کہ نہیں وہ تو اس خافلے کی ساربانی کریں گے آپ ہماری کے جلوس نکالیں گے یقیناً دل کے اوپر ایک غم کے بادل چھا جاتے ہیں کہ وہ منظر دیکھا جاتا ہے اس جلوس سے ہماری میں یقیناً آپ دیکھیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ منزل آتی ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ علی بن الحسین ان کا نام ہے یا نہیں کہا نہیں وہ تو ساربانی کا فریضان جام دیں گے وہ تو قافلے کو لے کر جائیں گے وہ زندہ رہیں گے یہ ہے یقین کی منزل اس رجل فقی کی جسے امام نے رجل فقی لکھا ہے کیوں اس لئے کہ جناب حبیب بن مظاہر اس آخری شب میں کیا پوچھ رہے ہیں کہ علی بن الحسین کے لئے آپ کیا کہتے ہیں اس لئے کہ وہ پیغمبر کی زبانی سن چکے تھے حبیب بن مظاہر وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے بھی صحابی مولا کائنات کے بھی صحابی امام حسن کے بھی صحابی امام حسین کے بھی صحابی اتنی صحابیت کا جوہر ان کے پاس موجود ہیں لہذا انہوں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ جو سلسلہ امامت ہوگا اس میں کون کس کے بعد ہوگا حسین بن علی کے بعد علی بن الحسین ہوں گے لہذا یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولا اب تو بازار شہادت گرم ہونے والا ہے علی بن الحسین کا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں اس وقت دماغ کا کام کرنا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ پچھلے پہر قیامت کی رات جناب حبیب کا دماغ اتنا کام کر رہا ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ جب خاتم کا دماغ ایسا ہے تو پیغمبر کے دماغ کیسا ہوگا پیغمبر کیسے ہوں گے جہادہ جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ بتایا کہ دیکھو انصار ہوتے کیسے ہیں ناصرین کیسے ہوتے ہیں یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں اچانک جناب حلال ابن نافع خدمت جناب حبیب ابن مظاہر میں آئے کہہ حبیب ابن مظاہر غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ ابھی میں گزر رہا تھا تو خیمے کے اندر بھائی بہن کی آوازیں آ رہی تھی گفتگوں کی اور بھائی سے بہن کہہ رہی تھی بھائیہ آپ نے اپنے اصحاب کے کوئی آزمان لیا ہے کہیں یہ چھوڑ کر چلے تو نہ جائیں تو اس وقت جمعہ میں حسین نے فرمایا تھا نہیں بہن معنی جیسے اصحاب پائیں ہیں پائیں ہیں ویسے کسی نے نہیں پائے تو شہزادی کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے لہذا چلیے آگے آگے حبیب ابن مظاہر پیچھے پیچھے اصحاب کا لشکر اور جا کر خیمے کے باہر آ کر آواز دی کہ اے علی کی بیٹی اے خوہر حسین ہم وفاداری کے اعلان کے لیے آئے ہیں اگر آپ حکم دیں تو یہ ہماری نیام سے تلواریں باہر ہیں ہم اپنے گلے اپنی تلواروں سے کٹ لیں گے کبھی بھی ہم آپ کی نصرت سے بعد نہ آئیں گے اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا حبیب ابن مظاہر دیکھو خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نانا قیامت میں پوچھیں کہ آخر تم کہا تھے کہ جب میری بیٹی میری فاطم میری زینب جب اس کے بازوں میں رسن بن رہی تھی تو تم کہا تھے یقینا یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں بیداری کام ثبوت دیا گیا اسی رات میں جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہی ہے اے بچوں یہ شہادت کی رات ہے کل تمہیں اپنی جان اپنے معموم پر فدا کرنا ہے دیکھو تم حیدر کررار کے نواسے ہو تم جعفر تیار کے پوتے ہو شجاعت میں کمی نہ کرنا اور دونوں ننے بچے عرض کرتے ہیں مادرِ گرامی ارے صبح آشورہ ہونے تو دیجئے دیکھئے آپ کی اس طرح میں ہم جان نصار کرتے ہیں یہ دونوں کون ہیں ایک منزل تھی وہ منزل جو مکہ سے نکلنے بعد امام حسین علیہ السلام پہلی منزل جب سامنے آئی ہے تو وہاں اچانک جناب عبداللہ جو شوہر تھے جناب زہنب کے نابینہ ہو چکے تھے وہ حاضر ہوئے خدمتیں امام حسین میں اور آنے کے بعد دو چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد یہ عرض کی کہ مولا میں اپنی شریک زندگی زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہا ہے عبداللہ تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تم شوہر ہو تم صاحب اختیار ہو جیکھو سامنے جو ناقے کے اوپر ہماری ہے اس میں تمہاری زوجہ زینب موجود ہیں جاؤ گفتگو کر لو جیسے ہی جناب عبداللہ قریب پہنچے اس وقت جناب زینب نے کہا کہ اے عبداللہ تم شوہر ہو جو حکم دوگے میں عمل کروں گی اگر تم کہو گے کہ واپس چلو تو میں واپس جاؤں گی لیکن زندہ واپس نہ جا سکوں گی اس لیے کہ میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی جناب عبداللہ رونے لگے کہا زینب میں اس لیے نہیں آیا ہوں بلکہ دو بچوں کو لے کر آیا ہوں کہ جب کربلا میں قربانی کا بازار گرم ہو تو ایک کو میری طرف سے نسار کر دینا دوسرے کو اپنی طرف سے نسار کر دینا یہی دونوں لڈلے تھے کہ جن کو نسار کر دیا عزیزانِ گرامی یہ وہ منزل تھی جب قافلہ روانہ ہونے لگا اور جب آخر میں ودا کی منزل آئی ہے اور یہ فرمائش کی گئی کہ ذرا سرہائے شہدہ کو بھیج دیا جائے جب سرہائے شہدہ تشت میں رکھ کر آئے ہیں تو امام حسین کے سر کو جناب زینب نے اٹھا لیا جناب عباس کے سر کو امہ کلسوم نے اٹھا لیا جناب علی اکبر کے سر کو امہ لیلہ نے اٹھا لیا جناب قاسم کے سر کو امہ فروا نے اٹھا لیا ارے دو نننے نننے سر تست کے اندر رکھے رہ گئے ایک شخص نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے ونہ یہ سر اٹھا لیے جاتے اس وقت جناب زینب نے کہا یہ نہ کہنا ارے ان کی ماں میں زینب زندہ ہوں لیکن پہلے اس حسین کا مات ہم کر لوں جس کی ماں فاطمہ زہرہ اس دنیا میں زندہ نہیں عزیزو امہاریاں تیار ہوئیں امہاریوں میں یقیناً قافلہ جب مدینہ کی طرف روانہ ہوا ہے تو اب بے کجاوہ اونٹ نہیں تھے امہاریاں تھی لیکن وہ منظر بھی آتی جب جب بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر سوار کرنے کی منزل تھی اور جناب زینب نے کبھی علی اکبر کو آواز دی کبھی ابباس کو آواز دی کہ تم کہاں گئے تم نے مدینہ میں سوار کیا تھا اس وقت بیڑیوں میں جھنکار پیدا ہوئی زنجیروں میں آواز پیدا ہوئی اے پھپی امہاراں آئیے میرے سہارے سے اونٹ پر سوار ہو جائیے سید سجاد کے سہارے اونٹ پر سوار ہوئے قافلہ روانہ ہوا عزیزانِ گرامی یہ جلوسِ ہماری کی یادگار منا رہے ہیں آپ لیکن آپ سوچیں جب یہ قافلہ لٹنے کے بعد اور پھر آزاد ہونے کے بعد مدینہ پہنچا ہے تو دو مرحلے یاد رکھیں اور پھر انشاءاللہ جب بھی سوچیں گے روتے رہیں گے جنابِ زینب جیسے ہی پہنچی ہیں پہنچنے کے بعد آپ نے روزہِ رسول کے بازو کو تھاما اور ایک جملہ عرض کیا نانا میں تمہارے نواسے کی سنانی لے کر آئی ہوں بس ایک کہنا تھا کہ زلزلہ آگیا مدینہ کی زمین ہلنے لگی روزہِ رسول کے اندر ایک مرتبہ حلچل بیدا ہو گئی اور اب جنابِ زینب ہیں قبرِ جنابِ سیدہ کے اوپر پہنچیں ڈھکڑوں کو ٹیکا اور اپنی رضا کے اندر ہاتھ ڈالا ایک کرتہ نکالا جو خون میں اٹا ہوا تھا خبرِ زہرہ کے اوپر رکھا اممہ ارے ایک امانت آپ نے دی تھی وہی امانت واپس لائی ہوں خبر شگافتہ ہوئی ایک ہاتھ بلند ہوا اے زینب صاحبِ اتراز المذہب لکھتے ہیں زینب یہ کرتہ مجھے دے دو میں اپنے سر کے اوپر اسے باندھوں گی حشر میں فریاد کروں گی مابود ظالموں نے میرے بیٹھے کو مار ڈالا میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا میرے گھر کو تاراج کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم مابود مابود